اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گی یہ ابھی تک کی جانے والی سائنٹیفیک ریسرچ کے مطابق ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی مدد سے عورتیں فیوچر میں بریسٹ کینسر ہونے سے بچ سکتی ہیں ایک وقت تھا جب بریسٹ کینسر کے بارے میں اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں تھی یعنی کہ کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح سے پھیلتا ہے وہ پھر کس طرح سے اس کو اچھے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے جیسے ریسرچ ہو رہی ہے ویسے ویسے اس کے بارے میں مزید معلومات مل رہی ہیں جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کے جو کیسز ہیں وہ پچھلے تین سالوں میں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے سائنٹیفیک ریسرچ کے مطابق بیس سے تیس فیصد تک جو بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے تو اب میں ان چیزوں پر بات کروں گی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم فالو کر کے فیوچر میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اپنے وزن کو منٹین رکھنا ریسرچ کے مطابق اگر کسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور اسپیشلی اگر کوئی اپنا وزن جوانی کے ٹائم پر گین کرتا ہے تو اس میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ساری زندگی اپنا وزن آپ نے بڑھنے نہیں دینا اور آپ نے اپنے وزن کو منٹین رکھنا ہے اس کے لیے آپ بیلسٹ ڈائیٹ کھائیں اور ایکسرسائز کریں دوسری چیز جو ریسرچ ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بریسٹ کینسر سے بچنے کے لیے خود کو زیادہ سے زیادہ فیزیکلی ایکٹیو رکھیں ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم فیزیکل ایکٹیوٹی کے بارے میں جب سوچتے ہیں تمہارے ذہن میں صرف ایکسرسائز آتی ہے اس میں ایکسرسائز بالکل فیزیکل ایکٹیوٹی کا پارٹ ہے لیکن فیزیکل ایکٹیوٹی کا اصل مطلب یہ ہے کہ خود کو ایکٹیو رکھنا اس میں کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ گارڈننگ کرتے ہیں یہ بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کی مثال ہے گھر کے کام کاج کرتے ہیں یہ بھی فیزیکل ایکٹیوٹی کی مثال ہے تو مطلب کہ آپ نے سوست نہیں ہونا ایک جگہ بیٹھے نہیں رہنا خود کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھیں ابھی ریسنٹلی ایک سائنٹفک سٹیڈی کی گئی اور میں بھی اس سائنٹفک سٹیڈی کا پارٹ تھی اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو خود کو فیزیکلی ایکٹیو رکھتی ہیں ان عورتوں میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ ان عورتوں کی نسبت جو خود کو ایکٹیو نہیں رکھتی کتنا کم ہوتا ہے تو اس سٹیڈی کے ریزیلز کے مطابق وہ عورتیں جو زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں ان میں آگے چل کے بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ فورٹی نائم پرسنٹ کم ہو جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے وقت گزنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تقریبا سارے ہی جو کنٹریز ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز کو فالو کرے اور وہ اپنی ڈائیٹ میں بھی ویسٹرن ڈائیٹ کو فالو کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بریسٹ کینسر کے کیسز دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جو دوسرے ملکوں سے ویسٹرن کنٹریز میں آتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور سائنس جو اس کی وجہ بتا رہی ہے وہ ہے ویسٹرن ڈائیٹ یعنی کہ برگرز فرنچ فرائز سنیکس وغیرہ کیونکہ اس طرح کے کھانوں میں شگر اور فیٹ بہت زیادہ مقتار میں ہوتی ہے اور سائنس فکر ریسرچ کے مطابق یہ جو ویسٹرن ڈائیٹ ہے یہ بریسٹ کینسر کے کیسز میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ وہ اس فاسٹ فوڈ جنک فوڈ سے پرہیز کریں اس کے علاوہ سموکنگ بریسٹ کینسر کے خطرے کو بڑھاتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی ینگ ایج میں خواتین یا بچیاں سموکنگ سٹارٹ کرتی ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں الکوہل یعنی شراب نوشی سے منع کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں شراب نوشی اتنی عام نہیں ہے لیکن الکوہل کے استعمال سے بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدایش ہوئی ہے وہ اپنے بچے کو کم از کم چھ مہینے لازمی اپنا دودھ پلائیں کیونکہ بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ کافی کام ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈسکس کی وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور بریسٹ کینسر کا باعث بنتی ہیں جیسے کہ ہماری جینز یعنی کہ اگر ہماری فیملی ہسٹری ہو یعنی ہماری فیملی میں اگر کسی کو پہلے سے بریسٹ کینسر ہو چکا ہو تو اگر کسی کی فیملی میں ایسا ہوا ہے تو کچھ چیزیں ہیں کہ ان عورتوں کو لازمی فالو کرنی چاہیے تاکہ وہ بریسٹ کینسر ہونے کے خطرے سے بچ سکے اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے جنیٹک ٹیسٹنگ یعنی کہ ایک خواتین اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں اور اپنے خون کا سامپل دیتی ہیں جس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے انیلائز کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جینز میں کہیں کوئی خطرناک چینجز تو نہیں آئیں جو کہ آگے چل کے کینسر ہونے کا باعث بن سکتی ہیں تو وہ خواتین جن میں بریسٹ کینسر ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے میڈیسنز بھی لے سکتی ہیں اور ان میڈیسنز کا استعمال ان میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرے کو کم کرتا ہے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لازمی طور پر ریگولرلی ابزرف کرتی رہے کہ کہیں پی بھی جو بریسٹ کینسر کے ارلی سائن ہیں وہ تو نہیں نظر آ رہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ بریسٹ کینسر کے کون سے سائنز ہو سکتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ صحت مند کیسے رہا جائے سائنس کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں